بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے سینئر کولم نگار حامد میر نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا چہرہ بے نکاب کر دیا بھارتی حکومت من گھڑت خبریں میڈیا کو دیتی ہے بھارتی میڈیا تصدیق کے بغیر خبریں نشر کر رہا ہے حامد میر کا بھارت کے سب سے بڑے ہندی اخبار دنگ بھاس کرویں کولم اور یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا اور چہرہ بے نکاب کیا سینئر صحافی حامد میر نے اس پر بات کریں کہ ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی تنزیہ خار حامد میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بھارت کا چہرہ بھارت کی اخبار میں آپ نے بے نکاب کیا ہے بتائیے کا اس تحریر کے متعلق یہ دیکھئے دینک بھاس کر دیا ہے یہ بھارت میں ہندی ربان کا سب سے بڑا اخبار ہے تو اس میں میرا جو کولم چھپا ہے وہ دراصل فیک نیوز کے بارے میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پروری 2019 میں جب بھارتی ائر فورس نے پاکستانی علاقے والا کورٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد جو ایڈین ائر فورس نے دعوے کیے تھے کہ وہاں پر ٹیرریسٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بڑی سبائیز دیا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھارتی ریاست ہے اس نے فیک نیوز کلائی اور ان کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو تصدیق کیا بغیر وہ فیک نیوز کو کلائیا اور اس سے بھارتی میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی اور بھارتی حکومت کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی تو میڈیا جو ہے اس کو کسی بھی حکومت کا جو پروپیگنڈا تو چاہیے بنیادی طور پہ یہ جو کولم ہے یہ ازادی صحافت کے بارے میں ہے اور اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت فیک نیوز جو ہے وہ ازادی صحافت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور سوشل میڈیا کو مختلف ریاستی اور غیر ریاستی اناثر جو ہیں وہ ریگولر میڈیا کی کردار کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سے ٹی وی چینلز اور صحافی جو ہیں ان کے خلاف بہت سے سیاسی جماعتیں اور ادارے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کردار کشی کرتے ہیں ان کے خلاف فیک نیوز کلاتے ہیں تو میڈیا کو فیک نیوز اور اس سلسلے میں میں نے یہی لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نے خود فیک ہی اس کے ذریعے اپنے ہی میڈیا کی کریٹیبلٹی کو دباہ کیا اور اسی سلسلے میں پاکستانی میڈیا کو بہت پیرفل رہنا چاہیے یہ جو کولم ہے جو دینک بھاسکر میں چھپا ہے اس میں میں نے جو ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کا فری پریس انڈیکس ہے 2019 کا اس کا حوالہ دیا ہے اور اس کے مطابق 2018 میں جو پاکستان ہے یہ ازادیت حافت کے انڈیکس میں 139 نمبر پہ تھا اور انڈیا 138 نمبر پہ تھا لیکن 2019 میں بھارت جو ہے وہ 138 سے 140 پہ آ گیا ہے اور پاکستان 139 سے 141 پہ آ گیا ہے یعنی کہ بھارت کے دو پوائنٹ کم ہوئے ہیں پاکستان کے تین پوائنٹ کم ہوئے ہیں اور پری پریس انڈیکس 2019 کے مطابق بھارت اور پاکستان دونوں میں ازادیت حافت جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہے تو کس سٹلے میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو مجھد ہو کر ازادیت حافت کی جنگ لڑنی چاہیے اور ازادیت حافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ فیک نیونز ہے اور فیک نیونز کا مقابلہ کیے بغیر جو میڈیا ہے وہ اپنی کلیڈیبلیٹی کو پرقرار نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے بھارتی میڈیا تصدیقے بغیر خبر نشر کر رہا ہے اور حامد میر صاحب نے یہی بات جو ہے بھارت کے ہی اخبار میں دی بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے سینئر کولم نگار حامد میر نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا چہرہ بے نکاب کر دیا بھارتی حکومت من گھڑت خبریں میڈیا کو دیتی ہے بھارتی میڈیا تصدیق کے بغیر خبریں نشر کر رہا ہے حامد میر کا بھارت کے سب سے بڑے ہندی اخبار دنگ بھاس کرویں کولم اور یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا اور چہرہ بے نکاب کیا سینئر صحافی حامد میر نے اس پر بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی تذیعہ کار حامد میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بھارت کا چہرہ بھارت کی اخبار میں آپ نے بے نکاب کیا ہے بتائیے کا اس تحریر کے متعلق یہ دیکھیں دینک بھاس کر دیا ہے یہ بھارت میں ہیڈی زبان کا سب سے بڑا خبار ہے تو اس میں میرا جو کولم چھپا ہے وہ دراصل فیک نیوز کے بارے میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فروری دوزار انیس میں جب بھارتی ائر فورس نے پاکستانی علاقے بالا کورٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد جو ایڈین ائر فورس نے جو دعوے کیے تھے کہ وہاں پر ٹیرینشنوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بڑی سپائیز دیا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھارتی ریاست ہے اس نے فیک نیوز کلائی اور ان کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو تصدیق کیا بغیر وہ فیک نیوز کو کلائیا اور اس نے بھارتی میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی اور بھارتی حکومت کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی تو میڈیا جو ہے اس کو کسی بھی حکومت کا جو پروپگنڈا ٹور سائی بنیادی طور پر یہ جو کولم ہے یہ آزادیہ صحابت کے بارے میں ہے اور اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت فیک نیوز جو ہے وہ آزادیہ صحابت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور سوشل میڈیا کو مختلف ریاستی اور غیر ریاستی اناثر جو ہیں وہ ریگولر میڈیا کی کردار کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سے ٹی وی چینلز اور صحافی جو ہیں ان کے خلاف بہت سے سیاسی جماعتیں اور جو ادارے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کردار کشی کرتے ہیں ان کے خلاف فیک نیوز کلاتے ہیں تو میڈیا کو فیک نیوز کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر میڈیا فیک نیوز کا مقابلہ نہیں کرے گا تو اس کی کریڈبلٹی ہی رہے گی کیونکہ میڈیا کی سب سے بڑی طاقت اس کی کریڈبلٹی ہے اور اس سلسلے میں میں نے یہی لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نے خود فیک نیوز کے ذریعے اپنے ہی میڈیا کی کریڈبلٹی کو دبا کیا اور اسی سلسلے میں پاکستانی میڈیا کو بہت پیئر فل رہنا چاہیے یہ جو کولم ہے جو دینک بھاسکا میں چھپا ہے اس میں میں نے جو رپورٹرز بداؤڈ بارڈرز کا فری پریس انڈیکس ہے دوزار انیس کا اس کا حوالہ دیا ہے اور اس کے مطابق دوزار اٹھارہ میں جو پاکستان ہے یہ ازادیت شہافت کے انڈیکس میں ون تھرٹی نائن نمبر کے تھا اور انڈیا ون تھرٹی ایٹ نمبر کے تھا لیکن دوزار انیس میں بھارت جو ہے وہ ون تھرٹی ایٹ سے ون فورٹی پہ آگیا ہے اور پاکستان ون تھرٹی نائن سے ون فورٹی ون پہ آگیا ہے یعنی کہ بھارت کے دو پوائنٹ کم ہوئے پاکستان کے تین پوائنٹ کم ہوئے اور فری پریس انڈیکس دوزار انیس کے مطابق بھارت اور پاکستان دونوں میں ازادیت شہافت جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہے تو کس سکلے میں جو شہافتی تنظیمیں ہیں ان کو متحد ہو کر ازادیت شہافت کی جنگ لڑنی چاہیے اور ازادیت شہافت کے لیے تب سے بڑا خطرہ اور مقابلہ کیے بغیر جو میڈیا ہے وہ اپنی کلیڈیبیلٹی کو پرقرار نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے بھارتی میڈیا تصدیقے بغیر خبر نشر کر رہا ہے اور حامد میر صاحب نے یہی بات بھارت کے ہی اخبار میں دی بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہے سینئر کالنگار حامد میر نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا چہرہ بے نکاب کر دیا بھارتی حکومت من گھڑت خبریں میڈیا کو دیتی ہے بھارتی میڈیا تصدیق کے بغیر خبریں نشر کر رہا ہے حامد میر کا بھارت کے سب سے بڑے ہندی اخبار دنگ بھاس کرویں کولم اور یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا بھارتی میڈیا مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا اور چہرہ بے نکاب کیا سینئر صحافی حامد میر نے اس پر بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی تنزیہ خار حامد میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بھارت کا چہرہ بھارت کی اخبار میں آپ نے بے نکاب کیا ہے بتائیے گا اس تحریر کے متعلق یہ دیکھئے دینک بھاس کر جو ہے یہ بھارت میں ہندی زباندہ سب سے بڑا اخبار ہے تو اس میں میرا جو کولم چھپا ہے وہ دراصل فیک نیوز کے بارے میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فروری دوزار انیس میں جب بھارتی ائر فورس نے پاکستانی علاقے سالہ کورٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد جو ایڈین ائر فورس نے دعوے کیے تھے کہ وہاں پر ٹیرریسٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بڑی سبائیز دیا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھارتی ریاست ہے اس نے فیک نیوز کلائی اور ان کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو تصدیق کیے بغیر وہ فیک نیوز کو کلایا اور اس سے بھارتی میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی اور بھارتی حکومت کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی تو میڈیا جو ہے اس کو کسی بھی حکومت کا جو پراپیگنڈا ٹور چاہیے بنیادی طور پر یہ جو کولم ہے یہ ازادیہ صحافت کے بارے میں ہے اور اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت فیک نیوز جو ہے وہ ازادیہ صحافت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے اور سوشل میڈیا کو مختلف ریاستی اور غیر ریاستی اناثر جو ہیں وہ ریگولر میڈیا کی کردار کشی کے لئے استعمال کرتے ہیں بہت سے ٹی وی چینلز اور صحافی جو ہیں ان کے خلاف بہت سے سیاسی جماعتیں اور جو ادارے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کردار کشی کرتے ہیں ان کے خلاف فیک نیوز کلاتے ہیں تو میڈیا کو کی سب سے بڑی طاقت اس کی کریڈبلٹی ہے اور اس سلسلے میں میں نے یہی لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نے خود فیک ہی اس کے ذریعے اپنے ہی میڈیا کی کریڈبلٹی کو دبا کیا اور اسی سلسلے میں پاکستانی میڈیا کو بہت پیئر فل رہنا چاہیے یہ جو کولم ہے جو دینک بھاسکر میں چھپا ہے اس میں میں نے جو رپورٹرز وزاوڈ بارڈرز کا فری پریس انڈیکс ہے دوزار انس کا اس کا حوالہ دیا ہے اور اس کے مطابق دوزار اٹھارہ میں جو پاکستان ہے یہ ازادیہ صحافت کے انڈیکس نے ون تھرٹی نائن نمبر پہ تھا اور انڈیا ون تھرٹی ائیٹ نمبر پہ تھا لیکن دوزار انیس میں بھارت جو ہے وہ ون تھرٹی ائیٹ سے ون فورٹی پہ آگیا ہے اور پاکستان ون تھرٹی نائن سے 141 پہ آ گیا ہے یعنی کہ بھارت کے دو پوائنٹ کم ہوئے پاکستان کے تین پوائنٹ کم ہوئے اور پری پریس انڈیکس 2019 کے مطابق بھارت اور پاکستان دونوں میں ازادی صحافت جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہے تو کس سکلے میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو متحد ہو کر ازادی صحافت کی جنگ لڑنی چاہیے اور ازادی صحافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ فیک نیونز ہے اور فیک نیونز کا مقابلہ کیے بغیر جو میڈیا ہے وہ اپنی کنیڈیبیلٹی کو پرقرار نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے بھارتی میڈیا تصدیقے بغیر خواہ نشر کر رہا ہے اور حامد میر صاحب نے یہی بات جو ہے بھارت کے ہی اخبار میں دی بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا